اسلام علیکم میں بہت دنوں سے چاہ رہا تھا کہ جی وی ایس کے اس پلیٹ فارم کے اوپر دو بڑے فنڈامنٹل قویسٹنز کو میں ایڈریس کروں اور میں نے اس کا اندیا اور اشارہ دیا بھی تھا کہ میں ان قویسٹنز کو کہیں موقع ملے گا تو ضرور ایڈریس کروں گا ایک قویسٹن یہ ہے کہ بیسویں صدی کے شروع میں انیسویں اور بیسویں صدی کے پورے عمل میں سارے ہی تقریبا مسلم و بالک جو ہیں وہ کولونائز ہو گئے ایٹی ہینڈ او یورپین پاورز جس میں برٹن ہے جس میں فرانس ہے جس میں بلندیزی ڈچ ہیں جس میں سپینش ہیں لیکن ایک ملک ایسا ہے جو بلکل بھی کولونائز نہیں ہو سکا بلکہ کولونائز تو کیا ہونا تھا اس نے ٹوینٹی ایتھ سنچری کے شروع میں جو اوکیوپائرز تھے پوتنچل فرس فرلڈ وار کے بعد جو فور ایلائٹ پاورز تھیں جس میں انگریز بھی تھے جس میں فرانسیسی بھی تھے جس میں گریک بھی تھے ان کو اپنی سرزمین سے فزیکلی مار کے نکالا یعنی باقی جو ممالک تھے انہوں نے تو وہاں تو پولٹیکل پروسس ہوا جیسے ہندوستان میں ایک لانگ ڈران سو برس کا پولٹیکل پروسس تھا پچاس یا سو برس کا جس کے نتیجے میں انگریزوں نے طاقت ٹرانسور کی ٹرانسور پار ہوئی لیکن ترکی میں جو اوکیپائن پاس تھے ان کو سنگین کے زور سے دھکا دے کر ملٹری پاورز سے نکالا تو کیا بجا تھی کہ ترکی کی جو فیٹ ہے وہ باقی ساری مسلم دنیا سے مختلف تھی ایک تو یہ کوسٹن ہے سیکنڈ جو کوسٹن ہے میری ذہن میں جو میں اڈریس کرنا چاہتا تھا اور یہ دوروں کوسٹنز کا تعلق اثر حاضر کی جو ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں پاکستانی پولٹیکس کی یہ ریجنل ایشیوز کے اوپر جب ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنل ایشیوز پر بات کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ بہت سے ایسے فنڈیمنٹلز ہیں جنہیں ایک عام آدمی نہیں سمجھ سکتا پڑھا لکھا آدمی بھی نہیں سمجھ سکتا اور میں ان دونوں کوسٹنز کو آنسر کر کے ان فنڈیمنٹل ایشیوز کو اڈریس کرنا چاہتا ہوں تو دوسرا جو فنڈیمنٹل ایشیو ہے جیسے کبھی آپ نے سنا ہوگا ایک بہت تاثب بھی رہا ایک پریجڈیس بھی رہا ہمارے ہاں کہ ہسٹوریکلی طور پر جو مسلم طاقت تھی وہ ہندوستان کے نورت میں تھی جس پہ اوپر آج پاکستان ہے اسی ایریا کے اندر سینٹر آف گریوٹی ہوتا تھا ملٹری پاور یہاں پہ تھی اس کے پیچھے آفانستان سینٹرل ایشیا کیا بجا ہوا بجا ہوئی کہ انیسمی صدی کے بعد جو مورڈن انڈیا شیپ ہوا اس میں سینٹر آف گریوٹی نیچے چلا گیا ساؤتھ میں چلا گیا اور آج ہمیں ملٹری پاور ایکنومک پاور سائنٹیفک پاور آرٹسٹک پاور ٹیکنالوجیکل پاور جو ہے ہمیں ساؤتھ میں زیادہ نظر آتی ہے اور نورتھ میں کام ہے تو یہ دو ایسے فنڈمنٹل قویسٹنز ہیں جن کا آج مجھے موقع مل گیا ایدالازہ کی چھوٹیوں سے پہلے تو میں نے کہا میں اس پہ ایک وی لوگ ویڈیو جو ہے ریکارڈ کرتا ہوں لیکن سب سے پہلے میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ جی وی ایس نیوز کی اس پلیٹ فارم پہ آپ مجھے جوائن کریں ہر دفعہ جب میں یہاں ویڈیو کرتا ہوں تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں اس کی وجہ ہے کہ یہ میں نے چینل میں ڈیولپ ہی کرنا چاہتا ہوں for these kind of long shelf policy oriented historical discussion جو روز مرا کی سیاست سے ہٹ گئے تو ایک ایک کر کے ہم ان دونوں issues کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں اگر آپ جا کے ٹائپ کریں گے گوگل کی اوپر اور آپ organization of Islamic countries جو organization ہے OIC جسے عرف عام میں کہا جاتا ہے اس کو OIC بھی لوگ کہتے ہیں لیکن OIC کے اگر آپ member countries دیکھیں گے تو آپ کو پرناہ سے لے گا کہ اس کے 57 countries ہیں یہ ایک ایسی umbrella organization ہے جسے 1969 میں 1979 کے اندر اسے بنایا گیا اسے قائم کیا گیا اسٹیویش کیا گیا اس وقت انڈیا نے بھی کوشش کی کہ چونکہ ہمارے پاس ایک sizeable 15% مسلم minority ہے تو ہمیں بھی organization of Islamic countries کا حصہ ہونا چاہیے لیکن پاکستان نے اس وقت بڑا strand لے لیا کہ نہیں انڈیا اس کا جو ہے technicalی طور پر نہیں اس کا member بن سکتا لیکن مجھے شک ہے اگر آج OIC بلتی اور ہندوستان اس کا applicant ہوتا تو باقی ساری مشہر کے اس طور پر مسلم دنیا نے پاکستان کے موقع کو اتنا seriously نہیں لینا تھا بھرحل آج اب انڈیا اس میں شاید interested ہے بھی نہیں ہے لیکن جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو یہ جو 57 countries آپ کو رہدر آتے ہیں ان میں سے تقریباً تمام countries کچھ countries تو traditionally states نہیں تھے وہ بڑی بڑی imperial states کا حصہ تھے کبھی وہ Ottoman empire کا حصہ تھے یا وہ رشن empire کا حصہ رہے ہیں یا کچھ اور کسی کا حصہ رہے ہیں کچھ کسی اور ملک کا حصہ تھے تو یہ جو 57 countries ہیں یہ ہمیشہ سے nation states نہیں تھے یہ تو اب آپ کو 20th century کے آخر میں انہوں نے nation states کی شکل اختیار کی لیکن great majority of them almost 99% of them آپ 98% جو ہیں وہ کسی نہ کسی European power جو traditional European powers تھی جس میں British empire ہے جس میں French ہیں جس میں Dutch و Belandese ہیں اور جس کے اندر جرمن positions بھی ہیں بہت کم اور Spanish ہیں یہ ان کی colonies رہے ہیں چار countries on the face of it اگر آپ گوگل میں ہی ٹائپ کریں گے اور میں نے ایک لنک میں چاہتا ہوں سکرین پہ آپ کو دکھا بھی دوں چار countries کا نام لیے اداتا ہے جو فارملی طور پہ European colonies نہیں تھے 20th century میں نہیں بن سکے ایک اس میں ملک کا نام لیے راتا ہے سعودی Arabiya ایک اس میں افغانستان ہے ایک اس میں ایران ہے اور پھر اس میں ٹرکی ہے میں تھوڑا سا کارمنٹ کر کے ایکسکرین کروں کہ کیوں میں ٹرکی کو real exception سمجھتا ہوں اور سعودی Arabiya افغانستان ایران کو میں real exception نہیں سمجھتا سعودی Arabiya historically کبھی بھی کوئی country نہیں رہا خاص important یہ ایک almost نئی state ہے جس نے حجاز سے اس کی carving out 17th 18th century کے بعد ہوئی لیکن حجاز 16th century سے onwards یہ ottoman empire کا ایک province تھا یعنی یہ ایک autonomous قسم کا province تھا یہ آزاد نہیں تھا اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ سعودی Arab اور حجاز جو ہے اسلام کے initial 50-60 برس کے بعد کبھی بھی بلکہ 50-30-35 برس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ جو خلیفہ ہیں انہی کے time period سے جو center of gravity ہے وہ حجاز سے shift ہو گیا تھا towards Damascus and towards Pakistan اس کے بعد پر وہیں rise ہوا مسلم civilization کا حجاز اور سعودی Arab کی مسلم تاریخ کے اندر مذہب کے علاوہ مذہبی نوعیت کے علاوہ کبھی بھی importance نہیں لئے تو 1918 میں سعودی جو حجازی تھے جو شریف آف مکہ تھے انہوں نے انگریز وق ساتھ مل کے جس میں نورنس آف اریبیا جو ایک انگریز کرنل تھا انگریز ایم آئی سکس کا ملٹری انٹیلیجنس کا آفیسر تھا اس نے ایک بغاوت قبائی میڈل ایس میں آٹومن ایمپائر کے خلاف پہلی جنگ عزیم کے شروع میں اس کے درمیان میں جس کے نتیجے میں حجاز کو اٹرانمی مل گئی تھوڑی دی اور پھر یہ اس طرح سے ایک آزاد ملک کی اس نے شکل اختیار کی جو بڑا انس سگنفیکن تھا تیل ان کا ڈسکور ہو گیا انیس سو تیس کی دیہائی میں اور پھر اس کی پرائیسز بڑی انیس سو ساٹھ کے بعد اور خاص کر کے ستر میں وہاں سعودی عرب کی جو بہت بڑی جائیگینٹک اور ہیومنگس ایمپورٹنس جو ہے وہ آئل ریسورسز کی وزہ سے ڈیویلپ ہوئی تو سعودی عرب کی ہسٹوریکل ایمپورٹنس جو ہے وہ بلکل بھی نہیں ہے دوسرا کنٹری افغانستان ہے اس کو بھی میں ایکسپشن اس لی نہیں سمجھتا کہ افغانستان جو ہے ایک تو بفر سٹریٹ تھا بیکوز اوپر اس کے زارس رشا تھا سینٹری رشا سب انہوں میں فتح کر لیا تھا جو پہلے کسی سٹیج میں آٹومن یا سیلجوب گہسا رہی تھی یہ ساری ریپبلکس لیکن وہ چونکہ زارس رشا فرسٹ انگلو افغان وار میں لیمٹڈ جب ناکامی ہوئی انگریزوں کو اس کے بعد سیکنڈ انگلو افغان وار میں جو بریڈش انڈیا کے اندر بیٹھی بھی بریڈش ایمپائر تھی اس نے افغانستان کی اور افغانوں کی ٹھیک ٹرک پٹائی کی جس کے نتیجے میں یہ جو علاقہ آج ہمارا بھلوچستان ہے اس کے اندر جو بہت زیادہ پشتون ایریاز ہیں یہ دورانیز سے اور افغانستان سے چین کے انہیں بریڈش بھلوچستان میں شامل کیا گیا تھا اور پھر اس کے بعد بائی ایٹین ایچیز افغانستان کی فورن پولیسی کو بریڈش انڈیا نے بریڈش ایمپائر نے کنٹرول کر لیا فرسٹ فورڈ بار میں افغانستان کو موقع ملا اور انہوں نے ایک جنگ کی جس کے بعد افغانستان نے اپنی فورن پولیسی کو آزاد کر لیا بٹ کنٹری بیسیکلی طور پر صرف اس لیے وہ آزاد رہا کیونکہ وہ ان کی ریکوائرمنٹ تھی انگریزوں کی رشنز کی ریکوائرمنٹ تھی کہ ہم نے اس کے اندر نہیں جانا اور اس کے اندر کوئی ایسے ریسورسز ان کو نظر نہیں آرہے تھے تو بریڈش ایمپائر بھی اور رشنز بھی بہت زیادہ اس میں انٹرسٹڈ ہی نہیں تھے جو تیسرے کنٹری کا نام لے داتا وہ ایران ہے یہ ٹیکنیکلی صحیح ایک بڑی کیاوٹک قسم کی سیچویشن تھی سو آپ کہ سکتے ہیں کہ بیس پچھ پچھ تیس پرس کا جو ٹائم پیرڈ ہے سیکھنڈ ورڈ وار کے ختم ہونے تک اس میں ایران جو ہے وہ در حقیقت آزاد تھا ہی نہیں اور ایران لوسٹ اللہ ترپنگ جو بہت سے میپس دکھاؤں شروع سے بلکہ میری کوشش رہی ہے کہ جہاں سے میں نے یہ دسکشن شروع کی مختلف میپس آپ کے سامنے آتے رہے لیکن ترکی جس کو میں ریال ایکسپشن کہتا ہوں کہ فرس فرلڈ وار میں ترکی نے جو سٹریٹیجک ڈیسیزن غلط کیا ترکی انگریزوں نے ترکی کے خلاف لورنس افریبیا کو یوز کیا عربوں کو اکسایا عربوں نے ترکی کے خلاف بغاوت کر دی جس کے نتیجے میں پیلسٹائن جس کے نتیجے میں عراق جس کے نتیجے میں سیریا جس کے نتیجے میں حجاز اور بہت سے اور ایرئیاز جو ہیں وہ آزاد ہو گئے اور آپ نے دیکھا کہ یہ آزادی کی بڑی انہیں قیمت چکانی پڑی لیکن انگلیش اور فرنس نے انہیں اپنے کنٹرول میں رکھا اسرائیل کی سٹیٹ جو ہے وہ انہوں نے کمیٹمنٹ تھی زائنس مومنٹ کے ساتھ اور اس کے بعد سے یہ جو آزاد تو ہوئے یہ ایسا نہیں ہے کئی آٹومن ایمپائر میں بہت خوش تھے لیکن بہرحال اس کے بعد ان کے ساتھ جو کچھ ہوا جس طرح سے یورپین پاورز کو یوز کیا وہ بڑا پینفل مسلم ہسٹری کا سارا ٹائم پیرڈ ہے فرس ورل وار سے لیکن جو سگنفیکنس ہے میرے نزدی جو بڑی ناکام ہوتی تھیں کئی پھر اٹھتی تھیں کئی کامیاب اور یہ بہت انٹرسٹنگ ہے کہ they were not squarely defeated یعنی ٹرکیش جو ملیفری تھی آٹومن ایمپائر کی وہ جیت بھی سکتی ہے وہ ہار بھی سکتی ہے جیت بھی سکتی مسلسل ایک سی سوا جو چل رہا تھا جب شکست ہو گئی آٹومن کو اور ساری ٹریٹریز لوس کر دیں جو انگلیش تھے جو گری جو ٹرکیش سبجکٹ رہے ہیں آزاد ہو گئے گری بہت نفرت کرتے ہیں ٹرکی سے اگر آپ ٹریول کریں یونان گری تو آپ دیکھیں گے بڑی سٹرونگ نفرت کی فیلنگ وہ ٹرکس نے ہمارے سر بڑا ظلم کیا بکوز فور ہنڈر ڈیرز ٹرکی اور آٹومن نے رول گری تو چوتھی پاور مجھے یاد نہیں کونسی تھی بہر فور پاور نے استمبول پہ کنٹرول لے لیا اس کے علاوہ بہت سی ٹرکیش ٹرکی تھیں جب ٹرک ریزیسٹنس پیدا ہوئی اور ٹرکیش ملیٹری انڈر نیو کمانڈ آ ینگ جنرل جنرل مصطفی آتا ترک نے گینے پولی کی بیٹل کے بعد بزور شمشیر جو ہے سنگین اور بزور شمشیر جو ہے ان ایلائیڈ پاور کو استمبول سے مار کے وہاں سے نکالا جس کے بعد مورڈن ٹرکیش طاقت مورڈن وارفیر کی نہیں تھی جو ٹرکی کے پاس تھی باقی تو بیچارے لیٹ گئے اور ختم ہو گئے ان کی تو کوئی فائٹ کرنے کی 19th سنٹری آن ورڈز کبھی تھی ہی نہیں وہاں پر بھی کوئی صحیح فائٹ نہیں کر سکے اس کی وجہ کو سمجھنے کیلئے ہمیں جو ہے میپس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے جہاں پہ ہم ٹرکی اور یورپ کے میک دیتے ہیں اور تھوڑا صاحب تاریخ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہنے کو تو جو آٹومن ایمپائر ہے اس کی بیگننگ ہوتی ہے بائی بیگننگ آف 14th سنٹری اور وہ چلتی ہے تقریبا 600 برس 20th سنٹری 14th سنٹری سے 20th سنٹری تو 600 برس کی آٹومن ایمپائر بنتی لیکن 1683 کا جو سیج ویانہ ہے یعنی 17th سنٹری کے آخر میں ترکس کو بڑی سیریس سیٹ پیک کو ڈیفیٹ ہوتی ہے جب وہ ویانہ کو آسٹریہ میں جا کے فتح کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو ناکامی ہوتی ہے اس کے بعد ان کو بڑے سیریز او ڈیفیٹ کا فیصلہ کرنا پڑتا بار بڑے ہیومیلیٹنگ ٹرمز پہ یورپین پاورز کے ساتھ ایگریمنٹ کرنے پڑتے ہیں تو ایڈ ایڈ سیونٹین سنٹری جو آٹومن پاور ہے اس کے بار بار ملیٹری کانفرک ہوتے ہیں ری سرج یورپین پاورز کے ساتھ اور یورپ بڑی تیزی سے انڈسٹلائز ہو رہا ہے اور مختلف یورپین سٹیٹس ہیں خواہ وہ پولنڈ ہو خواہ آسٹریہ ہو خواہ کوئی اور سٹیٹ ہو ان کے ساتھ انگیجمنٹ ہوتی ہیں ان انگیجمنٹ میں بہت کم ایسا ہے کہ آٹمن یا ٹرک کامیاب ہوتے ہیں زیادہ ترک کو ماری پڑی ہے لیکن کچھ بیٹلز انہوں نے ضرور جیتی ہیں وہی مکس پکچر رہتی ہے لیکن پروسس یہی چلتا ہے کہ جتنا بھی ایسٹرن یورپ اور سدن یورپ کے اندر آٹمن ایمپائر کیا جاتے ہیں تین چار اس کے بڑے بیزن ایک تو آٹمن ایمپائر تھی ان کا جو موڈ اور پروڈکشن تھا اس میں کھیتی بڑی اگری کلچر اور گرین ایمپورٹن رہا ہے مریٹائم پاور زیادہ ڈیولپ نہیں کر سکے ان کی جو ریوینیو اور انڈسٹری بھی ڈیولپ نہیں کر سکے اور سینٹریل ایشیا اور سٹیپس کے ساتھ جو ٹریٹ تھا اس کے اوپر بیٹھی تھی آٹمن ملیٹری اور وہ اپنا ریوینیو اپنا محصول اپنی جنگی اور اپنے ٹیکسز رسیب کرتے تھے اسی سے وہ اپنی فوج بھی بلڈ اپ کرتے تھی جو میڈیٹرین کی حد تک تو سٹرونگ تھی لیکن اوپن اوشن کے اندر جا کر یورپین کے ساتھ کبھی لڑ نہیں سکی ایٹلانٹک میں کبھی نکلی نہیں انگلیش چینل گئی نہیں اس میں ایک فیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ فیفٹین سینچری کے آخر میں فورٹین نائنٹی میں جب کولمبس سپینش جو ہیں وہ لاتن امریکہ کو پھر امریکہ کو ڈسکور کرتے ہیں تو سپینش ایک اور روٹ ٹریٹ کا ڈسکور کر لیتے ہیں جس کے ذریعے وہ میسف ٹریٹ کرتے ہیں گولڈ کا سلور کا پریشس میٹلز کا اور ان کے ریونیو میں بہت تیزی سے اضافہ ہوتا ہے جیسے جیسے یورپین کی بڑی پورفل میریٹائم نیویز کی شکل جو ہے وہ اختیار کر لیتے ہیں اٹھارویں اور انہیسی صدی کے اندر روشیہ جو ہے اس نے بہت دبایا آٹومن ایمپائر کو اور تقریبا آپ یہ سمجھیں کہ میڈل آف نائنٹین سینٹری کے اندر آکے جب کریمین وار ہوتی ایٹین لیکن اس موقع پہ انگریزوں نے اور فرنچ نے آکے رشنز کے خلاف جنگ لڑی جو ان کے کو ریلیجنس تھے یعنی فرنچ انگلیس جو تھے وہ کرسچن تھے رشن بھی کرسچن تھے اور ٹرکس مسلم تھے لیکن ترکی کو بچایا آکے انگریزوں نے اور فرنچ نے اور یہ انگریزوں کی جو بیلنس اف پار تھی کہ اگر رشیہ ٹرکی کو ڈیفیٹ دے گا اور ٹرکی کے علاقوں پر قبضہ کر لے گا آٹرمال ایمپائر پر تو روس جو زارس رشیہ وہ اتنا طاقت پر ہو جائے گا کہ وہ یورپ میں بھی اپنی ٹرمز ہم سے ڈکٹیٹ کرے گا تو اس لیے کہ زارس رشیہ اتنا طاقت پر نہ ہو انگریزوں نے آکے یہ جنگ جو ہے وہ لڑی جس کی نتیجے میں ترکی 19th سنچری کے بیڑل میں بچ گیا اب میں سارا آپ کو بیگرون بتاتا ہوں تو پھر کیا وجہ ہے کہ گیلی پولی کے اندر ترکس بزور شمشیر انگریزوں کو فرنچ کو گریک کو سب مار کے آسٹریان سے پولی ان کو مار کے وہاں سے نکالتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ باوجود اس کے 18th سنچری اور 19th سنچری میں ترکس مار کھاتے آئے ہیں یورپین پاورز کے ہاتھوں میں لیکن ان پورے دو سو برسوں ہے اپنے اسلے کو مسلسل امپروو کر رہی ہے اپنی خود منفیکچرن کیپیبیلٹی اور انڈسٹری کیپیبیلٹی بھی ڈیویلپ کر رہی ہے اور وہ اپنے الائنسز بھی یورپین پاورز کے ساتھ بلڈ اپ کر رہی ہے جب لڈتے ہیں جو کرتے ہیں 19th سنچری کے آخر میں اپنا اپنی مورڈنائزیشن کے لیے اور جو جرمن ملٹری ہے اور جرمن انڈسٹری ہے وہ ترکوں کو اگلے 20-30 برس میں مورڈنائز کرنے میں بڑا امپورٹن رول پہ کرتے ہیں تو فائنلی دیفیٹ ترکیش کے اندر اتنی انڈسٹری پاور ہوتی ہے ان کے اندر اتنی مورڈن وارفر کی کپیبلیٹ ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو جنرل مصطفی کمال آتا تورپ کے لیڈرشپ میں آگنائز کرتے ہیں تو وہ ملٹری طور پر یورپین کو وہاں سے نکال سکتے ہیں اور یوں ترکی واحد ریل مسلم کنٹری ہے جو بزور شمشیر اپنے آپ کو یورپین کولنائزر سے آزاد رکھتا ہے اور یہ ایک ترکیش ریپبلک شروع ہوتی یہ تو بات ہوگئی ترکی اب آگئی دوسری اس میں ایک میں پوائنٹ آپ کو کبھی پھر اکسپیننگ کروں گا اس کو میں کم از کم کہتا ہوں پیزارو مومنٹ یعنی ترکی کے لیے اور انڈیا کے لیے انڈیا امریکہ میں پیرو میں اترتا ہے اور وہ بہت ہی کیونکہ اس کے پاس گن پاور ہے اور جو لیٹن امریکن اس وقت ہیں لاتینی امریکہ کے لوگ ان کے پاس نیزیں ہیں یا ان کے پاس تیر ہیں اور وہ بلکل گنز کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور اس وقت ایک روڈومنٹری مشین گن ٹائپ چیز بھی بن چکی ہوتی ہے تو اس کو تاریخ میں پیزارو مومنٹ کہتے ہیں جہاں ساری جو سٹیٹس ہیں وہ سرنڈر کر دیتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں ان کی لڑنے کی کپیبلیٹی ہی ہوتی یہ جو پیزارو مومنٹ ہے یہ ہندوستان میں تو نہیں ہوا لیکن ہندوستان میں بہت تیزی سے جب انگریز کولنائزر آتے ہیں اور جب آرگزیب کی ڈیتھ ہوتی ہے سترہ سو سات میں تو اس کی بہت تیزی سے آپ کہیں کہ پلاسی میں ڈیفیٹ ہو جاتی ہے بنگول میں تو پورے ہندوستان کے ساؤت کے اوپر قبضہ کر لیتی اس کے بعد صرف نورت میں پنجاب ہی پچھتا ہے جس کو ہوتی مغل جو ڈیفیٹ ہوتی اس کو کو کوکلی میں ایک ریویو کروں کہ ہمیں اپنے سکول کی کتابوں میں کوئی کوئی سکسیشن کا فارمولا پولیٹیکل کہ بادشاہ کے مرنے کے بعد کیا طریقہ ہے جو یورپین نے اچھی طرح سے انگریزوں نے سیونٹین سینجری میں ڈسکور کر لیا بل اف رائٹس اور جب بادشاہ مرے گا تو سکسیشن بیٹل کے بجائے ایک پیسفل سکسیشن وہ کس طرح سے ہو سکتی مغل جیسا کوئی فارمولا جو ہے وہ ڈیوائز نہیں کر سکے اور ہر بادشاہ کے بعد لڑائی ہوتی تھی اور اورنگ زیب کے بعد اچھے جانشین نہیں کی ضرورت ہے تاکہ ایک ریل سنس میں ایک ایمپائر جو اکٹھی ہو جس کے اندر ایک سنس او یونٹی ہو وہ پیدا کی جا سکے اکبر کے بعد جہانگیر نے یہ کوشش کی لیکن وہ بھی ٹھیک اتنی نہیں تھی سکسیس لیکن اورنگ زیب نے تو خیر جو اس پورے فیبرک کو ڈسٹرب کر دیا اور اتنی بڑی جو ایک ایمپیریل آرڈر تھا اس میں جو پولیٹیکل آلائنسز تھے وہ ختم ہو گئے اور جب انگریز یہاں پہ آئے تو یہاں جو سکسیس سٹیٹس تھیں وہ ایک دوسرے کو انہیں گھردن سے پکڑا تھا اور یہ پولیٹیکلی بڑا ویک جو ہے وہ ایریا تھا اب وہ میرا لاس پوائنٹ ہے کہ کیا وجہ ہوا کہ وہ نورث جس ابھی بھی ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلم پاور ہوتی تھی وہ جو نورث کا سینٹر آلیٹی ہوتا تھا اس کا تعلق سینٹرل ایشیا سے تھا جو سٹرنگ فرم نائن تین سینٹری تل 18th 19th سینٹری جو ہزار برس ہے اس میں جو موڈرنٹی تھی سینٹرل تین 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 ایشیا یہ پورا ریجن تھا جہاں پر بازی کی بڑی ایمپائر یہی ایریا کبھی رومن ایمپائر کی بھی تیریٹری تھا یہی ایریا کبھی پرشن ایمپائر کی بھی تیریٹری تھا یہی ایریا کبھی بائزن تائنز کے پاس تھا اور یہی ایریا وہ تھا جس میں سیلجوکز بھی تھے اور آٹومنز بھی تھے تو جو ماضی کی بڑی ایمپائر ہیں گزشتہ دو ڈھائی تین ہزار برس کی ان کی جو جنگ جدل اور کمپیٹیشن ہوتا تھا وہ ان ایریا میں ہوتا تھا جو امانستان کے اوپر سنٹریل ایشیا ہے اور اگر آپ اس کو میپ میں دیکھیں تو اس کے ایسٹ میں آپ چائنہ نظر آتا ہے اس کے ویسٹ میں آپ ایران پھر ترکی میڈلی سے اس کے بعد یورپ نظر آتا ہے تاریخ کی وہ سنٹریل ایشیا تھا اور چونکہ ہیپننگ تھی اس میں سائنس تھی اس میں ٹیکنالوجی تھی اس میں بیٹر وارفیر تھی اور اس وجہ سے جب بھی نوردن انویڈرز آتے تھے تو وہ ہندوستان کے اندر جو سدن سٹیٹس تھی جس کے سدن کینگڈم تھی ان کے پاس وہ مورڈن ٹیکنالوجی اور ہوت نہیں کرتے تھے ابھی آپ کو بھی بی جی پی کی ہسٹریو گرافی دیکھیں تو میں ہر چیز کا نام بدل کے آپ کو ایک پرانی ہسٹری شروع نہیں شروع کر دی ہے کہ کیسے ساؤت اف انڈیا میں بہت زیادہ مینگنیفیسنس تھی اور بہت طاقت تھی کسی حد تک ٹھیک ہے کہ کینگڈل رہی ہے سب کچھ ہے لیکن جو مڈرنیٹی کے آئیڈیاز ہیں جو پاور کے آئیڈیاز ہیں وہ ساؤتھ میں اس وقت نہیں تھے وہ انگریز اس کو لے کے آئے ہیں اور انگریزوں کے بعد جو موسیقی